اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک ایسی سبزی کا بتاؤں گا جس کو پاکستان میں کھاتا ہی کوئی نہیں تکے ٹوکری پھیک دیتے ہیں آپ لیکن وہ سستی ترین سبزی دنیا میں انتہائی اہم چیز ہے اور اس کے اندر کیا اہم چیز ہے ہڈیاں کمزور ہیں ہڈیاں مضبوط کرنا چاہتے ہیں آسٹو پروسس ہے دانت مضبوط کرنا چاہتے ہیں کینسر سے بچنا چاہتے ہیں جسم کے اندر توڑ پھوڑ ختم کرنا چاہتے ہیں جسم کے اندر جو بڑھوتری ہے نئے سیل وہ بنانا چاہتے ہیں اور جناب اس کے لیے آپ کو چاہیے وائٹامن کے وائٹامن سی وائٹامن اے فولیٹ کیلشیم اور آئرن جو کہ سارا اس کے اندر موجود ہے وائٹامن کے کیا کرتا ہے جو خون نہیں رکتا پتلا ہوتا ہے اس کو کلوٹنگ کرتا ہے کیلشیم لیول مینٹین وائٹامن کے کے بغیر ہوتا ہے جسم کے اندر اور جو ہڈیاں بنتی ہیں وائٹامن کے کے بغیر نہیں بنتی وائٹامن کے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جو کہ پلانٹ سے ملتا ہے یعنی کہ کے ون اور دوسرا کے ٹو انڈے گوش وارا سے مل جاتا ہے یہ دونوں مل کے پروتیم بن ایک پروٹین ہے بناتے ہیں جو ہڈیاں وغیرہ اور کیلشیم کو یہ مینٹین کرتا ہے جناب وائٹامن سی اس کے اندر آپ درجہ توڑ پھوڑ ہے انٹی کینسر ہے ان سب کو روکتا ہے اور اس کے علاوہ آئرن ایبزارپشن کرتا ہے مسل مضبوط کرنے کے لئے کولیجن بناتا ہے فولیک ایسرڈ ہے جو پریگنٹ ہوتی ہے وہ کھاتی تاکہ بچے کے اندر سیل بنیں گروت ہو تو آپ کی بھی چاہیے اس کے علاوہ آئرن ای جو اندراتا ہوتا ہے راتوں کو آنکھا نائٹ بلائنڈنیس ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ کینسر سے بجاتا ہے تو جناب ہے کیا لو جی میں گونگلوں مٹی چاہلنا شیل جم ٹرنپ ٹرنپ گرینز پاکستان میں کوئی بندہ بھی شیل جم کے پتے نہیں کھاتا شیل جم بھی نقرے گھر کے کھاتے ہیں میں نے جو جتنے کریکٹر بتائے ہیں وہ سب اس ٹرنپ گرینز کے اندر ہے گورا جس کو ون اف دی موسٹ ہائیسٹ اور جو ویٹامن کے کا سورس اور بھڑیاں مضبوط کرنے کے لئے کیلسیم اور سب کچھ کے لئے یہ ٹرنپ گرینز لیتا ہے صرف ایک پیالی کہ میں جو کریکٹر آپ کو بتائے ہیں تو پاکستان میں صرف شیل جم کھائے جاتے ہیں اس کے پتے کھائے نہیں جاتے دنیا کے اندر یہ ایک سپر فورڈ ہے اب پاکستان کے اندر بھی روایج دے کہ جیسے مولیوں کے پتے آتے ہیں ساتھ اس طرح اس کے بھی پتے مارکیٹ میں آئیں اور یہ پتے لیں پکا کے بھی کھائیں اور سیلڈ کے طور پر بھی کھائیں ابھی پیشے دنوں نے ایک بڑا وائرل میسج ہوا کہ جو شیل جم ہے وہ سیب سے بھی کوئی دس پچاس سو گناہ زیادہ بہتر ہے یہ سب جھوٹ ہے بکواس ہے میں ساری رسلچ کی ایسا کچھ نہیں لیکن اس شیل جم کے اندر بھی آپ کو ویٹامن سی ملتا ہے ویٹامن اے ملتا ہے ویٹامن بی ون بی ٹو بی تھری بی فائی بی سکس سارے ملتے ہیں کیلسیم اس کے اندر موجود ہے منرز بہت زیادہ ہیں آئرین مگریشیم کیلشیم زنک سیلینیم سارے اس شیل جم کے اندر موجود ہے اور سب سے ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیلوریز نون ایک برابر ہے ان پتوں کے اندر صرف اٹھارا اور یہ اس ایک شیل جم کے اندر تیس سے پینتیس کیلوریز صرف اور فائیبر زیادہ تو جو لوگ اپنا مٹاپا شگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آئیڈیل ہے اب کھائیں کیسے ایک تو روایتی سالن پکتے ہیں میں کیا کرتا ہوں شیل جم کارتا ہوں ساتھ ایک بولی کٹی تھوڑی سی گاجر کٹی بروکلی کٹی اور ان کے اوپر ایک چٹکی سانف ایک چٹکی کلونجی اور ایک چٹکی اجوائن یہ ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے سٹیم کے لئے رکھ دے نرم ہو جائے گی پکانے کی ضرورت نہیں کوئی اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ نرم ہو جائے صرف پانچھے میرے میں اس کے بعد جناب اس کو نکال لے اس کے اوپر اس کے تھوڑے سے پتے تھوڑے سے مولی کے پتے تھوڑے سے مورنگا کے پتے سیلڈ کے پتے یہ ڈال لے اور جناب مزے کے ساتھ پورا ایک بول خود یہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کھائیں آپ انجوائے کریں گے آئیڈیل کیا جی پہلے پانی پینے پانی پینے کے پندرہ منٹ بعد یہ سیلڈ ہاف بائلڈ اور باقی اس کے اندر فریش ویجیٹیبلز اور سلات ڈال کے یہ کھائیں اگر آپ کو شگر ہے ساتھ چنے بھی یا لو بیا بھی ڈال لیں اس سے پینڈ پھریں اور اس کے بعد اس کے پندرہ بیس منٹ کے بعد ایک چھوٹی سی روٹی پھر کھائیں اور اس کے بھی چھوٹ چھوٹ ٹکڑے گھر کے کھائیں تھوڑے سے سالن کے ساتھ نہ آپ کی شگر بڑھے گی نہ آپ کا وزن بڑھے گا بلکہ وزن کم کرنے بھی آپ کی کامیابی ہوگی جسم بھی فریش رہے گا ایکٹو رہے گا خوش رہے عباد رہے اور ان سبزیوں کو سادہ چیزوں کو رواج دیں بہت بہت شکریہ